تو آنسر کیا بنا بھئی ڈی آنسر بنا آگے بات بڑھاتے ہیں کوششن نمبر فورٹی ون فورٹی ون میں کہتا ہے ملیسا ٹرانسفرڈ فائیو تھاوڈن فروم دہ بینک ڈیپوزڈ اکاؤنٹ ٹو بینک کرنٹ اکاؤنٹ بھئی کرنٹ اکاؤنٹ تو نارمل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو یوکے وغیرہ میں چیکنگز اکاؤنٹ کا آ جاتا ہے نارمل جو اکاؤنٹ ہوتا ہے نا چیکنگز اکاؤنٹ ڈی ٹو ڈی اوز کے لئے اور ڈیپوزڈ اکاؤنٹ ایک سپیشل ٹائپ او اکاؤنٹ ہے جس کو پاکستان میں سیونگز اکاؤنٹ کا آ جاتا ہے سیونگز اکاؤنٹ کس لی ہوتا ہے اگر آپ کے بعد ایکسٹر پیسے جو آپ یوز نہیں کر رہے تو بجائے اس کے کہ وہ گھر پہ پڑھے رہے ہیں آپ اس کو بینک میں جمع کروا دیں اور اس پہ آپ کو کیا ملے گا انٹرس ملے گا آلدھو وہ صحیح نہیں ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے اس سود ہوتا ہے وہ حرام ہے لیکن اگر اکاؤنٹنگ پرسپیکٹیو سے ہم سمجھائیں تو اس کے اوپر آپ کو انٹرس ملتا ہے اور وہ کہلاتا ہے ڈیپوزڈ اکاؤنٹ کہلاتا ہے تو ڈیپوزڈ اکاؤنٹ سے ہم نے پیسہ کانٹ ٹرانسفر کیا ہے بینک اکاؤنٹ صحیح؟ ٹرانسفر 5,000 فرم ڈیپوزڈ اکاؤنٹ ٹو کرنٹ اکاؤنٹ تو کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ جائے گا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور ڈیپوزڈ اکاؤنٹ کیا ہو جائے گا کریڈٹ ہو جائے آگے وہ کہہ رہا ہے ہم نے لون لیا ہے اور لون بھی کانٹ ڈالا ہے نارمل اکاؤنٹ تو لون کا اکاؤنٹ ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے کیا انٹری بنائیں گے بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ اور لون تو پتہ یہ چلا بھئی لون ہمیشہ کیا ہوگا کریڈٹ تو یہ اے اور بی تو غلطی ہو گیا کیونکہ لون کبھی بھی ڈیبٹ نہیں ہو سکتا ہاں لون کب ڈیبٹ ہوگا جب ہم لون ریپے کر دیں ابھی لون لیا ہے ڈیپوزٹ اکاؤنٹ سے پیسہ جا رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں تو ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کیا ہو جائے گا کریڈٹ ہو جائے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہو جائے گا کر ڈیبٹ ہو جائے تو آنسر کیا بن گیا بھائی اس کا ڈی آنسر بن گیا کیوں ڈیپوزٹ اکاؤنٹ سے پیسہ جا رہے ہیں کریڈٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں کریڈٹ اور لون ہمیشہ کیا ہوتا ہے کریڈٹ تو آنسر کیا بنا ہے ڈی